حضرت سیدنا سلطان المشایخ نظام حق ملت و الدین حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سرکار نظام الدین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہیت خلفہ میں حضرت بابا علی شیر رحمت اللہ علی کا شمار ہوتا ہے آپ کا نام سید محمد رحمت اللہ علیہ اور کموں بیش ایک سو چالیس سال کی عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی مجذوب بزرگ ہیں کیسے ہیں مجذوب مجذوب اسے کہتے ہیں کہ جس پر ایک کیفیت تاری رہتی ہے ہوش میں نہیں ہوتا عقل و سمجھ کی کیفیت کو نہیں رکھتا حالانکہ بہت بڑے عقل مند ہوتے ہیں حالانکہ بہت بڑے دانہ ہوتے ہیں عقل مند ہوتے ہیں لیکن ولایت میں ایک مقام مجذوبی اللہ کی وجد کی کیفیت ہر وقت ان پر تاری رہتی ہے اور پھر شریعت کے جو حکم ہوتے ہیں نا شریعت کا قانون پھر ان مجذوب بزرگوں پر نہیں ہوتا ان مجذوبوں پر شریعت نہیں لگتی اللہ اکبر لیکن آج کل بڑا عجیب حال ہے عقل والے بھی ہوش والے بھی شریعت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں تو حضرات محترم ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں شریعت نام ہے ادائے مصطفیٰ کا شریعت نام ہے ادائے مصطفیٰ کا اور رب کا قرب حاصل کرنے کے لئے رب کا قرب حاصل کرنے کے لئے ادائے مصطفیٰ سے بڑی ادائے کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے ادائے مصطفیٰ سے بڑی ادائے کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ وہی تو محبوب بنائے گئے ساری کائنات میں اٹھارہ ہزار عالم میں جس کو چُنا گیا وہ ذات ہمارے سرکار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے حضرت محترم بغور سنیے گا حضرت سید محمد چشتی رحمت اللہ علیہ محبوب الہی کے منظور نظر ہے محبوب الہی کے چہیت خلیفہ اور سرکار محبوب الہی کے حکم سے آپ تہلیس گجرات کے احمد آباد میں تشریف لائے اور الحمدللہ ہم احمد آباد والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ اس شہر پر چار احمد اور بارہ باباؤں کی نگاہیں کرم ہیں اور ایسے تو اس شہر کا نام احمد آباد ہے کیا ہے احمد آباد لیکن صوفیہ کی بولی میں اسے کہتے ہیں مدینہ العولیاء کیا کہتے ہیں مدینہ العولیاء عولیاء اللہ کا شہر اللہ والوں کا شہر تو دیکھو نا ادھر جاؤ تو وجیہ الدین گجراتی ہے پھر ادھر جاؤ تو سیدنا شاہ عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ پھر ادھر سابر متی ندی کو پار کر لو تو حضرت شمع برہانی رحمت اللہ علیہ ادھر چلے جاؤ تو شاہ عالم بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت قدب عالم عبداللہ برہان الدین بخاری ہے پھر ادھر تھوڑا قریب جاؤ تو حضرت شاہ علی جی گام دھنی رحمت اللہ جگہ جگہ قدم قدم پر اولیاء اللہ آرام فرمائے تو الحمدللہ ہم پر یہ ولیوں کا خصوصی کرم ہے احمد آباد والوں پر حضرت بابا علی شیر رحمت اللہ علیہ آپ کا نام تو سید محمد رحمت اللہ علیہ اور محبوب الہی کے خلیفہ ہے آپ چشتی نظامی بزرگ ہیں آپ آپ کے شیخ کے حکم سے آپ یہاں تشریف لائے اور احمد آباد کی سنگ بنیاد جب رکھی گئی تو چار احمد اور بارہ بابا کے مقدس ہاتھوں سے اس کام کو سرانجام دیا گیا تو انہی میں حضرت بابا علی شیر رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہے اللہ کے عشق میں اپنی ذات کو فنا کر دینے والے اللہ کے عشق کا رنگ ایسا چڑا ہوا تھا عشق کی آگ آگ پر ایسی لگی ہوئی تھی اللہ اکبر کہ حضرت بابا علی شیر ہر وقت جذب کی کیفیت میں رہتے اور آپ کے بدن پر اگر کوئی کپڑا ڈالتے تو کپڑا جل جایا کرتا تھا عشق الہی کے آگ ایسی تھی آپ پر کہ اگر بدن پر کپڑا بھی ڈالتے تو کپڑا بھی جل جایا کرتا تھا آپ سچے ولی تھے سچے اللہ والے تھے سچے مجذوب بزرگ تھے لیکن مجذوب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو آقا علیہ السلام کی شریعت کا بھی احترام تھا بلند آواز سکھائیں آج کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتا ہم شریعت والے نہیں ہم طریقت والے ہیں اللہ اکبر صوفیہ فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے اور طریقت مانگ ہے شریعت بال ہے اور طریقت مانگ ہے تو بال ہی نہیں تو مانگ کیسی جب بال ہی نہیں تو مانگ کیسی تو شریعت اصل چیز ہے جو سچا اللہ والا ہوتا ہے وہ کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ شریعت کی بات پر خاموش ہو جایا کرتا ہے دیکھو حضرت بابا علی شہر رحمت اللہ علیہ کپڑا ڈالتے ہیں تو خود بخود کپڑے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن فرض ستر چھپانا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اب کپڑا جل جاتا ہے معاملہ یہ اللہ کے عشق کی آگ لگی ہوئی ہے کپڑا ڈالتے ہیں خود بخود کپڑا جل جاتا ہے خود بخود کپڑا جل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بدن کا بدن کی جو جلد تھی بدن کی جو چمڑی وہ بھی جل جایا کرتی تھی اللہ اکبر تو آپ برہنا رہتے تھے مگر صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پیٹ جو تھا نا وہ اتنا لٹکا رہتا تھا کہ آپ کا ستر خود بخود چھپ جایا کرتا تھا خود بخود ستر پوشی ہو جایا کرتی تھی پیٹ اتنا لٹکا ہوا تھا اور حضرت شیخ احمد گنجگیر گنج کبیر مغربی خٹو رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ ان کا روحانی زبردست تعلق تھا حضرت شیخ احمد گنج بخش خٹو رحمت اللہ علیہ جب کبھی ان سے ملاقات کرنے کے لئے آتے اللہ اکبر اب حضرت شیخ احمد گنج بخش خٹو رحمت اللہ علیہ ان کے مقام کا کیا کہنا جن کو غوث عاظم نے اپنی فرزندی میں قبول فرمایا ہو اللہ اکبر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے جنہیں خرقہ اور دستار عطا کی گئی ہو یہ حضرت شیخ احمد گنج بخش خٹو کا مقام و مرتبہ ہے اللہ اکبر تو حضرت شیخ احمد گنج بخش خٹو رحمت اللہ علیہ جب بابا علی شیر رحمت اللہ علیہ سے ملنے آتے جب ملاقات کرنے آتے تو یہاں معاملہ یہ تھا کہ اگر کپڑا بدن پہ ڈالو تو جل جاتا ہے جل جاتا ہے مگر جب بابا شیخ احمد خٹو رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے تو فرماتے لاؤ کپڑا لاؤ اب کیا کہتے ہیں لاؤ کپڑا لاؤ شریعت کا محافظہ آ رہا ہے شریعت کا محافظہ آ رہا ہے اور پھر جب کپڑا ڈالا جاتا تو اب کپڑا نہ جلتا یہ ہے بابا علی شیر طریقت کے زبرتست بزرگ ہیں لیکن شریعت کا احترام بھی بتا رہے ہیں شریعت کا احترام بھی بتا رہے ہیں تو حضرات محترم ایک بات بڑی مشہور ہے ان کے مزار کے تعلق سے کہ رات میں کسی کو ٹھیرنے کی حجازت نہیں ایسے معتبر کتاب میں تو یہ بات کئی نہیں ملتی لیکن یہ بات بڑی مشہور ہے کہ غیب سے شیر حضرت بابا علی شیر رحمت اللہ علی کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کتاب میں تو یہ روایت نہیں ملتی مگر مشہور ہے کہ شیر آپ کے آستانے پر اپنی دم سے جھاڑو لگاتا ہے تو اللہ کے ولی جب چاہے جس سے چاہے جیسی خدمت لے لے اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے موسیقی